بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے کے سپورت کر دے اور اس کے حوالے کر دے بشرتے کی اس کام میں نیابت اور قائم مقامی ہو سکتی ہو کسی دوسرے کو کام دیا جا سکتا ہو جیسے بہت سارے کام کوٹ اور کشہری کے وکیل کرتے ہیں بابن وکالت الشریقی الشریقہ فلقسمتی وغیریہ تقسیم وغیرہ کے کام میں ایک ساجی کا اپنے دوسرے ساجی کو وکیل بنا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی قربانی کے جانور میں شریک کر لیا پھر انہیں حکم دیا کہ فقیروں میں اسے بانٹ دیں اور تقسیم کر دیں حدیث نمبر دو ہسار دو سو ننہ نوے علی بن نبی طالب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے کپڑے کو میں خیرات کر دوں جنہیں قربان کیا گیا تھا اس روایت میں گوش شرکت کا ذکر نہیں مگر امام بخاری نے حضرت جابر کی روایت کی طرف اشارہ کیا جس کو کتاب الشرکہ میں روایت کیا ہے اس میں صاف ہے کہ آپ نے حضرت علی کو قربانی میں شریک کر لیا تھا گویا نبی اکرم نے ان امور کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا اسی سے وقالت کا جواز ثابت ہوا جو باب کا مقصد ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو متفق علی اقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وکریاں ان کے حوالے کی تھیں کہ یہ صحابہ میں تقسیم کر دیں ایک بکری کا بچہ بکچ گیا باقی رہ گیا جب اس کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس کی قربانی تم کر لو عطود بکری کا بچہ اسے سے بھی وکالت ثابت ہوئی اور یہ بھی کہ وکیل کے لئے دروری ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آسکے تو اس کی اپنے معاقل سے تحقیق کر لے اور پوچھ لے بابن اذا وکل المسلم حربی فیدار الحرب اور فیدار الاسلام جاس اگر کوئی مسلمان دار الحرب یا دار الاسلام میں کسی حربی کافر کو اپنا وکیل بنائے تو جائز ہے حدیث نمبر دو ہزار تین سو ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ اپنے اور اس کے درمیان لکھوایا اور اس سے مقاتبہ کیا کہ وہ میرے بال بچوں اور میری جائدات کی جو مکہ میں ہے حفاظت کرے گا اور میں اس کی جائدات کی جو مدینہ میں ہے اس کی دیکھ ریکھ کروں گا اور اس کی حفاظت کروں گا جب میں نے اپنا نام لکھتے وقت رحمان کا ذکر کیا یعنی عبد الرحمن بن عوف میں عبد الرحمن تو اس نے کہا کہ میں رحمان کو کیا جانوں تم اپنا وہی نام لکھوا جو زمانے جاہلیت میں تھا چنانچہ میں نے عبد عمر لکھوایا بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں جب بھی لوگ سو رہے تھے لیکن بلال نے دیکھ لیا اور فوراں انسار کی ایک مجلس میں آئے انہوں نے مجلس والوں سے کہا یہ دیکھو امیہ بن خلف اسلام کا دشمن کافر ادھر موجود ہے اگر امیہ کافر بچ نکلا تو میری ناکامی ہوگی چنانچہ ان کے ساتھ انسار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے ہو لی جب مجھے خوف ہوا کہ اب یہ لوگ ہمیں آ لیں گے اور ماریں گے تو میں نے اس کے ایک لڑکے کو آگے کر دیا اس کے لڑکے کو آگے پڑھا دیا تاکہ اس کے ساتھ لوگ اولچ جائیں اور اس کے ساتھ مشغول ہو جائیں لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر بھی وہ ہماری طرف بڑھتے ہی رہے اور بڑھنے لگے امیہ بہت بھاری جسم کا تھا آخر جب جماعت انسار نے ہمیں آ لیا یعنی ان کے پاس پہنچ گئے تو میں نے اسے کہا کہ زمین پر لیٹ جا جب وہ زمین پر لیٹ گیا تو میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا یعنی یہ بھی اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ لوگوں کو روک سکوں لیکن لوگوں نے میرے جسم کے نیچے سے اس کے جسم پر تلوار کی ضرب لگائی اور اسے قتل کر کے ہی چھوڑا ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا تھا عبد الرحمان بن عوف اس کا نشان اپنے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے یہاں پر ایک لفظ ہے تجللو گشوہو یعنی اس کو ڈھانپ لیا اس کے اوپر لیٹ گئے یا بعض نسخوں میں ہیں تخللو یعنی ادخلو اسیا فہم خلال یعنی انہیں کے بیچ سے نیچے سے دائیں بائیں سے اپنی تلواریں ڈالیں یہاں تک کی اس تک تلوار پہنچ گئی وَتَعْنُوهُ بِهَمِنْ تَحْتِي اور انہیں تلواروں سے اس کو گھائل کر ڈالا اور مار ڈالا اس کا نام عمیہ اس کا نام علی بن عمیہ تھا اس کی مزید شرح غزوِ بھدر کے ذکر میں آئے گی ترجمہ ترجمہِ باب اس حدیث سے یوں نکلا کہ عمیہ کافر حربی تھا اور دار الحرب یعنی مکہ میں مقیم تھا عبد الرحمن مسلمان تھے لیکن انہوں نے اس کو اپنا وکیل بنایا اور جب دار الحرب میں اس کو وکیل کرنا جائز ہوا تو اگر وہ امان لے کر دار الاسلام میں آئے تب بھی اس کو وکیل کرنا بطریقِ اولا جائز ہوگا ابن مندر نے کہا اس پر علماء کا اتفاق ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ کافر حربی مسلمان کو وکیل یا مسلمان کافر حربی کو وکیل بنائے دونوں درستے ہیں حضرت بلال پہلے اسی عمیہ کے غلام تھے اس نے آپ کو بے انتہا تکالیف دی تھی بہت ستایا تھا تاکہ بلال اسلام چھوڑ دیں اور مرتد ہو جائیں مگر حضرت بلال آخر تک ثابت قدم رہے اور اسلام پر چمع رہے یہاں تک کی بدر کا مارکہ ہوا جس میں حضرت بلال نے اس ملعون کو دیکھ کر انسار کو بلائیا تاکہ ان کی مدد سے اسے قتل کیا جائے مگر چونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اور اس ملعون عمیہ کی باہمی خط کتابت تھی اس لئے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے بچانا چاہا اور اس کے لڑکے کو انسار کی طرف دھکیل دیا دھکیل دیا تاکہ انسار اسی کے ساتھ مشغول رہے مگر انسار نے اس لڑکے کو قتل کر کے عمیہ پر حملہ آور ہو گئے عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ اس طرح اسے بچائیں پرانسار نے اسے قتل ہی کر ڈالا اور اس جڑپ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا جس کے نشانات و بعد میں دکھلایا کرتے تھے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ترجمہ الباب اس طرح ثابت ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف نے جو مسلمان تھے اور دار الاسلام میں تھے انہوں نے اپنا مال دار الحرب میں امیہ بن خلف کافر کے حوالے کر دیا اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم کے علم میں تھا مگر آپ نے اس پر انکار نہیں کیا اس لئے ابن منذر نے کہا ہے کہ مسلمان کا کسی امانت اور دار حربی کا کافر کو وکیل بنانا اور کسی حربی کافر کا کسی امانت دار مسلمان کو اپنا وکیل بنا لینا ان کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں درست اور جائز ہے سرافی اور ناپ طول میں وکیل کرنا اور وکیل بنانا ما پر ناپ ناپ طول طول حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر نے سرافی میں وکیل کیا تھا سرافی منی ایکس چینج سونا دینا چاندی لینا چاندی دینا سونا لینا موجودہ سمانے میں تو اس کا بڑا چلن ہے خاص طور سے بڑے شہروں میں مکہ میں مدینہ میں یا ایک ان کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے شہروں میں بہت اس کا چلن ہے اور ائرپورٹوں پر سرافی بیعے سرف کو کہتے ہیں یعنی روپیوں اشرفیوں کو بدلنا حضرت عمر کے اثر کو سعید بن منصور اور ابن عمر کے اثر کو بھی انہیں نے موصولاً روایت کیا ہے حفیظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی اس نات صحیح ہے حدیث نمبر 2302 2303 ابو سعید خدری سعید بن مسیب ابو سعید خدری اور ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا محسل بنایا تحصیل دار بنایا زکاة حصول کرنے کے لئے وہ امدہ قسم کی خجور لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا خیبر کی تمام خجور اسی طرح کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی ایک سا خجور دو سا خجور کے بدلے میں اور دو سا خجور تین سا خجور کے بدلے میں لیتے ہیں خراب خجور دو سا تین سا دیتے ہیں تو دو سا کے بدلے میں ایک سا اچھی خجور لیتے ہیں اور تین سا دیتے ہیں تو دو سا لیتے ہیں آپ نے انہیں ہدایت کی اور کہا ایسا نہ کرو گھٹیا خجور کو پیسوں سے بیچ دو یا پیسوں کے بدلے بیچ کر ان سے اچھی قسم کی خجور خریر اور یہی حکم فرمایا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ خیبر پر جس کو آمل مقرر کیا گیا تھا ان کا نام سواد بن غزیہ تھا معلوم ہوا کہ کوئی جن صفا گھٹیا ہی کیوں نہ ہو وزن میں اسے بڑھیا کے برابر ہی وزن کرنا پڑے گا ورنہ وہ گھٹیا چیز الگ بیچ کر اس کے پیسوں سے بڑھیا اور اچھی جنس خریر لی جائے خراب دے دیں گے پیسہ لے لیں گے پھر اسی پیسے سے اچھا سامان لے لیں گے اچھا خجور اچھی کشمش لے لیں گے باب اذا اب سر رائی اویل وکیل شاتن تموت اوشیئن یفسد سبہ واسلہ ما یخاف الفسد رائی نے چرانے والے نے یا کسی وکیل نے کسی بکری کو مرتے ہوئے یا کسی چیز کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر بکری کو سبا کر دیا یا جس چیز کے خراب ہونے کا ڈر تھا اسے ٹھیک کر دیا اس بارے میں شریعت کیا دیکھیں یہاں پر جو آیا ہے نا بیبن ازا افسر رائی رائی یہاں پر فیش نہیں آئے گا یہاں پر ازا افسر رائی اویل وکیلو تو چرواہے نے دیکھا یا وکیل نے دیکھا ابن منعیر کہتے ہیں کہ امام بخاری کی غرص اس باب سے یہ نہیں ہے کہ وہ بکری حلال ہوگی یا حرام بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں چرواہے پر زمان نہ ہوگا اسی طرح وکیل پر اور یہ مطلب اس باب کی حدیث سے نکلتا ہے کہ کعب بن مالک نے اس لونڈی سے مواخزہ نہیں کیا بلکہ اس کا گوشت کھانے میں تعمل اور مگا بات میں رسول اکرم سے پوچھ کر وہ گوشت کھایا گیا یہاں پر جو ہماری روایت ہے وہ کعب بن مالک کی ہے یہاں پر ہے انہ سمی ابن کعب ابن مالک یو حدیث و نبی کعب بن مالک سے انہوں نے سنا ناف نے کعب بن مالک کے بیٹے سے سنا اور کعب بن مالک کے کئی بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام محمد تھا ایک کا نام عبدالرحمن تھا ایک کا نام عبدالرحمن تھا ایک نام مابد تھا تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے والی سے بیان کرتے تھے کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریور تھا جو سلا پہاڑی پر بیان کیا کہ ہماری ایک باندھی نے ہماری ایک ریور کی بکری کو جبکی وہ چر رہی تھی دیکھا کہ وہ مرنے کے قریب ہے تڑپ رہی تھی اس نے پتھر توڑ کر اس سے اس بکری کو زبا کر دیا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نبی صلی اللہ یا اس طرح کہا جب تک میں کسی کو نبی صلی اللہ کی خدمت میں اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے نہ پھیجوں تب تک اس کا گوشت نہ کھانا چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا یا کسی اور کو پوچھنے کے لئے بھیجا تو نبی صلی اللہ نے عبداللہ نے کہا کہ مجھے یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ بھاندی یعنی عورت ہونے کے بوجود اس نے سباہ کر دیا اور یہاں پر دیکھئے اس حدیث سے اس حدیث سے کئی ایک مسائل کا ثبوت ملتا ہے نمبر ایک مسلمان عورت کا زبیحہ حلال ہے اور عورت اگر باندی ہو تب بھی اس کا زبیحہ حلال اور درست ہے مرد جانوروں کو اس وجہ سے زبا کرتے ہیں کہ ان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو سنبھال لیں گے اور خون وغیرہ دیکھ کر وہ ڈریں گے نہیں موجودہ زمانے میں بہت سے عرب ممالک میں خواتین جزاری کا کام کرتی ہیں اور گوشت کی دکان پر اپنے یونیفار میں گوشت بیچتی ہیں اس طرح کے ان کے بہت سارے ویڈیو آتے رہتے ہیں چاکو چھوری پاس نہ ہونے کی صورت میں تیز دار پتھر سے بھی زبیحہ درست ہے نمبر دو کوئی حلال جانور اگر اچانک کسی حدثہ کا چھکار ہو جائے تو مرنے سے پہلے اس کا زبہ کر دینا ہی بہتر ہے نمبر تین کسی مسئلہ کی تحقیق مزید کر لینا درست ہے اور بہتر ہے نمبر چار یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ریوڑ کی بکریاں سلہ پہاڑی پر چرانے کے لئے ایک عورت باندی بھیجی جایا کرتی تھی جس سے بوقت ضرورت جنگلوں میں پردہ اور عدب کے ساتھ عورتوں کا جانا بھی ثابت ہوا عبیدلہ کے قول سے یہ معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی باندی عورت کے ہر کرنے میں مردوں ہی کے ہاتھ سے زبا کرنا ہے سلہ پہاڑی مدینہ طیبہ کے متصل دور تک پھیلی ہوئی ہے باب وکالت الشاہد والغائی بیجائزہ حاضر اور غائب دونوں کو وکیل بنانا درست ہے یعنی جیسے ہم نے وکیل بنایا جس کو ہمیں وکیل بنانا ہے وہ موجود ہے تو بنا سکتے ہیں اور اس کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں جو یہاں نہیں ہے وہ گھر پہ ہے کہیں پر بھی ہے تو اس کو وکیل بنا سکتے ہیں عبداللہ بن عمر نے اپنے وکیل کو جو ان سے غائب تھا یہ لکھا کہ چھوٹے بڑے ان کے تمام گھر والوں کی طرف سے صدق فطر نکال دیں گے اور انہوں نے نکال دیا ابن بطال کہتے ہیں جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ جو شخص شہر میں موجود ہو اور اس کو کوئی عزر نہ ہو وہ بھی وکیل کر سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ بیماری کے عزر یا سفر کے عزر سے ایسا کرنا درست ہے یا فریق مقابل کی رضا مندی سے اور امام مالک نے کہا اس شخص کو وکیل کرنا درست نہیں جس کی فریق مقابل سے دشمنی ہو اور تحاوی نے جمہور کے قول کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ صحابہ نے حاصر کو وکیل کرنا بلا شرط بال اتفاق جائز کہا ہے یعنی جو آدمی موجود ہو اور غائب کی وقالت وکیل کے قبول پر موقوف رہے گی بال اتفاق کی وکیل جس کو ہم نے بنایا ہے کیا اس نے قبول کیا یا نہیں اور جب قبول پر موقوف رہی تو حاضر و غائب ہر دو کا حکم برابر ہے فتول باری عبداللہ بن عمر کے حصر کے بارے میں حافظ ابن حجر نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس حصر کو کس نے روایت کیا ہے لیکن یہ کہا کہ مجھ کو اس وکیل کا نام معلوم نہیں ہوا حدیث نمبر دو ہزار ابو ریرا رسی اللہ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا وہ شخص تقاسہ کرنے آیا اور اپنا اونٹ مانگنے آیا تو آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک صاحب سے کہا اس کو اونٹ دے دو صحابہ نے اس عمر کا اونٹ تلاشا لیکن نہیں ملا البتہ اس سے زیادہ عمر کا مل گیا آپ نے کہا یہی انہیں دے دو اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے مجھے پورا پورا حق دے دیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا پورا بدلہ دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو طرز وغیرہ کو پوری طرح ادا کرتے ہیں مستحب ہے کہ طرز ادا کرنے والا طرز سے بہتر اور زیادہ مال طرز دینے والے کو ادا کرے تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ہو کیونکہ اس نے طرز حسنہ دیا اور بلا شرط جو زیادہ دیا لیا تھا ہم ایک لاکھ دے دیں گے پر اگر ہم نے ایک ہزار دے دیا اور اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی تو یہ درست ہے پر اگر اس نے شرط لگائی تھی کہ ہم ایک لاکھ دے رہے ہیں پر ایک لاکھ دو ہزار واپس لیں گے تو پھر یہ سود ہے باب ترزادہ کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنانا حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھے ابو حریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ سلم سے اپنا قرض مانگنے کے لئے آیا اور سخت سست کہنے لگا تھوڑا سخت بولنے لگا صحابہ کرام غصہ ہو کر اس کی طرف لپکے اور بڑھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ سلم نے کہا اسے چھوڑ دو کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے یعنی کچھ سخت سست کہہ سکتا ہے پھر آپ نے کہا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اونٹ وغیرہ یہ قرض لیے جاتے تھے تو اس کی عمر دیکھی جاتی تھی کس عمر کا ہے تو ایسی صورت میں ایک سال کے بعد چھے مہینے کے بعد اس عمر کا اونٹ واپس کر دیا جاتا تھا اگر اس عمر کا نہیں ملا اللہ کے رسول اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا اس وہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہے یہی سے باپ کا مطلب نکلتا ہے کیونکہ آپ نے جو حاصر تھے دوسروں کو اونٹ دینے کے لئے وکیل کیا اور جب حاصر کو وکیل کرنا جائز ہوا حالانکہ وہ خود کام کر سکتا ہے تو غائب کو بطریق اولا وکیل کرنا درست ہوگا اور جائز ہوگا حافظ ابن حجر نے ایسا ہی کہا ہے اور علامہ آئینی پر تاجب ہے کہ انہوں نے ناحق حافظ صاحب پر اعتراض جمعیا کہ حدیث سے غائب کی وقالت نہیں نکلتی اولیت کا تو کیا ذکر ہے حالانکہ اولیت کی وجہ خود حافظ صاحب کے کلام میں مذکور ہے حافظ صاحب نے انتقاض ال اعتراض میں کہا جس شخص کے فہم کا یہ حال ہو اس کو اعتراض کرنا کیا ذیب دیتا ہے یہ انتقاض ال اعتراض حافظ ابن حجر کی کتاب ہے اور علامہ بدر الدین آئینی جو بخاری کے شارے ہیں انہوں نے یہ ہنفی تھے ایک دم پک ہنفی تھے اور انہوں نے بہت سارے مسائل پر اعتراض کیا ہے جسے سمجھا ہے اس پر بھی نہیں سمجھا ہے بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے تو وہی ہے یہ انتقاض ال اعتراض حافظ ابن حجر کہتے ہیں جس شخص کے سمجھ کا یہ حل ہو اس کو اعتراض کرنا کہاں زیب دیتا ہے اور کہاں مناسب ہے اس حدیث سے اخلاق محمدی اثر نہیں لیا بلکہ اس وقت سے پہلے ہی اس کا قرض احسن طور پر ادا کرا دیا اگر کوئی چیز کسی قوم کے وکیل یا سفارشی کو حیبہ کی جائے تو درست ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل حوازن کے وفد سے کہاں جب انہوں نے غنیمت کا مال واپس کرنے کے لئے کہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ تم لے سکتے ہو حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو ابن عساق نے مغازی میں عبداللہ ابن عمر ابن آج سے روایت کیا ہے نے کہا گو بظاہر یہ حیبہ ان لوگوں کے لئے تھا جو اپنی قوم کی طرف سے وکیل اور سفارشی بن کر آئے تھے مگر در حقیقت سب کے لئے حیبہ تھا جو حاضر تھے ان کے لئے بھی اور جو غائب تھے ان کے لئے بھی خطابی نے کہا اس سے یہ نکلتا ہے کہ وکیل کا اقرار موکل پر نافذ ہوگا اور امام مالک کوشافعی نے کہا وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہیں ہوگا اس حدیث سے نبی اکرم کے اخلاق فاصلہ اور آپ کی انسان پروری پر روشنی پڑتی ہے کہ آپ نے ازراح مہربانی جملہ سیاسی قیدیوں کو معافی دے کر سب کو آزاد کر دیا اور اس حدیث سے صحابے کرام کے ازار اور اطاعت رسول پر روشنی پڑتی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کی مرضی معلوم کر کے ازار کا بے مثال نمونہ پیش کیا کہ اس زمانہ میں غلام قیدی بڑی دولت سمجھے جاتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا اشارہ پا کر وہ سب اپنے قیدیوں کو آزاد کر دینے کے لئے آمادہ ہو گئے اور دنیاوی نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا امام بخاری کا منشائے باب یہ ہے کہ جب استماعی معاملہ درپیش ہو تو قوم کے نمائند طلب کرنا اور ان سے بات چیت کرنا یہ مناسب ہے کسی قوم کا کوئی بھی قومی مسئلہ ہو اسے ذمہ دار نمائندوں کے واسطے سے حل کرنا مناسب ہوگا وہ نمائندے قومی وکیل ہوں گے اور کوئی قومی امانت وغیرہ ہو تو وہ ایسے ہی نمائندوں کے حوالہ کی جائے گی حدیث نمبر دو ہزار تین سو سات دو ہزار تین سو آٹھ مرمان بن حکم یہاں پر جو روایت ہے اروہ یہ روایت کرتے ہیں یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور انہیں مروان بن حکم و مصور بن مخربا نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزو ہنین کے بعد جب قبیل حوازن کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو انہوں نے درخواست کی ان کے مال و دولت اور ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے سچی بات مجھے زیادہ پیاری ہے تمہیں اپنے دو مطالبوں میں سے صرف کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا یا قیدی واپس لے لو یا تو مال لے لو میں اس پر غور کرنے کی وفد کو محلت بھی دیتا ہوں کیونانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد سے واپسی کے بعد ان کا جہرانہ میں تقریبا دس رات تک انتظار کیا پھر جب قبیل حوازن کے وکیلوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ ان کا مطالبہ کا صرف ایک ہی حصہ تسلیم کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یا تو صرف مال لے لے یا تو صرف لوگوں کو لے لے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ہم صرف اپنے لوگوں کو واپس لینا چاہتے ہیں جو آپ کی قید میں ہیں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد سنہ بیان کی پھر کہا امنا بات یہ تمہارے بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں اس لیے میں نے مناسب جانا کہ ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں اب جو شخص اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہے تو وہ کر گزرے اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اور ہم قیمت کی شکل میں اس وقت واپس کر دیں جب اللہ آج کے بار سب سے پہلا مال غنیمت کہیں سے ہمیں دلائے تو اسے بھی واپس کر دینا تو اسے بھی کر گزرنا چاہیے یہ سن کر سب لوگ بول پڑے کہ ہم بخوشی رسول اکرم کی خاطر ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی ہے اس لئے تم تم سب اپنے اپنے ڈیروں میں واپس جاؤ اپنے اپنے خیموں میں اور وہاں سے تمہارے وکیل تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لائیں چونانچہ سب لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سرداروں نے جو ان کے نمائندے تھے وکیل تھے اس صورتح حال پر بات کی اور واپس میں بحیث و مناخشہ کیا پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ سب نے بخوشی دل و جان سے اجازت دیتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین